اسلام علیکم حاضرین ناظرین سامین میں ڈاکٹر سیزاز شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب صاحب کا پریزیڈنٹ ہے یونین ٹی آئی پی کے ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان کے بیالیس سال کے قریب انہوں نے وہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے ملازم اور پندرہ سال ایپلائیز اور انہوں نے مزدوروں کے لیے وہاں پہ بیش بہا قسم کی خدمات انجام دی ہیں ٹی آئی پی جو کہ انیس سو باونے میں بنی یعنی پاکستان کے بنتے ہی یہ پہلی ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی جو ہری پور میں لائی گی کیسے آئی اور اس نے کس حد تک کام کیا ہے یہ ستر سال ہو گئے ہیں ستر سال کامیابی سے کام کرتے ہوئے آج اس کی تنزلی کی طرف یہ مائل ہے کیا وجہ ہے کیا وجوہات بنی ہیں تو میں منظور احمد صاحب جو کہ وہاں پہ سرکردہ لیڈروں میں رہے ہیں منیجمنٹ میں رہے ہیں اور یونین کے صدر بھی رہے ہیں تو میں ان سے گزاریش کروں گا کہ ٹی اے پی کے آخر کیا معاملات بنے ہیں جہاں جبکہ وہاں پہ پچیس ہزار سے زائد لوگ وہاں پہ کام کر رہے تھے اور ایشیا کی سب سے بڑی انڈسٹری تھی اور بہت ہی منافع بخش تھی پاکستان کے لیے اور اس کے باوجود آج کیا وجہ ہے کہ اس کے ٹکڑے اور کرنے کی درپے ہیں کچھ لوگ تو اور اس کو اگر بچایا جائے تو وہ ہزارے کے لیے اور پاکستان کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتی ہے یہاں کے لوگوں کے لیے کتنا مفید ثابت ہو سکتی ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ اس کے اوپر بھرپور قسم کی روشنی ڈالیں اور یہ بھی بتائیں کہ کون صاحب ان کو یہاں پہ لے کیا ہے کس طریقے سے یہاں ہی اور کس حد تک انہوں نے ترقی کی اور اس کی ترقی کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے یہ ایک ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹری بنی اور آج بے یاروں مددگار کھڑی ہے تو میں گزارش کرتا ہوں جناب سلام علیکم سر ٹاپک تو آپ نے سن لیا دیکھ لیا میں چاہوں گا کہ آج اس پہ روشنی ڈالیں کہ یہ ہمارے ہزارے کی ایک بہت بڑا ایک نام تھا تو کیا بجا ہوگا کہ اگرم اس طریقے سے اگرم تو خیر نہیں کافی عرصے سے کافی سالوں سے یہ ہے ڈاک صاحب اگرچہ کہ ہم اس سے پہلے اقبالیات پر جو ہے ہم گفتگو کرتے رہے ہیں تو لیکن چونکہ میری زندگی جو ہے وہ اب میں اسی سال کے لگ بگ ہوں جی اور اسی سال میں سے بیتالی سال میرے ٹیلی فون انڈرسٹیہ پاکستان میں گزر رہے ہیں اگرچہ مجھے اس پر بڑا فخر ہے کہ میں نے وہ مجھے بڑا فخر ہے پراؤڈ ہے اور میں کہ اس ٹی آئی پی کے سروس کی دوران میں تکم تیس پینتی سال سے اقبالیات پر بھی کم کرتے رہے ہیں کم کر رہا ہوں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ جو آپ نے یہ جو دائمینشن یا جو پہلو شیڑ ہے نا میں کہتا ہوں کہ بہت ہی بڑا بروقت ہے اور اللہ آپ کا بھلا کرے اب چونکہ یہ میں زندہ سلامت ہوں اور اور عقائق سے بھی واقف ہے اور بلکہ بھی سر کرتا رہے ہیں بھی لیکن ایک بات آپ شاہد جو بڑی واضح ہے کہ میں جو ہے نا مادرت سے یعنی جو ہمارے مقتدرہ دارے ہیں خصوصیتوں پر پولیٹیکل رہے ہیں یا ہیں کسی کی مداثرائی یا کسی کو نگیٹ کرنا نہیں ہے صحیح ہے بلکہ یہ ہے سٹیبلیٹی دینی ہے ٹی آئی پی کو کسی طریقے سے یہ دوبارہ آپ نے پاہ پہ کھڑی ہو جائے ہیں یعنی جیسے علامہ ایک جگہ کہتے ہیں نا کہ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات تو ڈاک صاحب یہ میں یعنی دل سے میری دعا نکل دی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ ہمارے جو کاوش ہے کسی طریقے سے جو اس وقت جو ہمارے حکمران ہیں کاش کے ان کے کانوں تاکہ یہ پہنچ جائیں لیکن میں ذمہ داری سے بات کرتا ہوں ڈاک صاحب کہ میں جو کچھ کہوں گا ایک ایک لفظ اگر اس میں کسی قسمی کی موبالگا آئی رہی ہو یا کوئی غلط بیانی پر ہو تو مجھے پھانسی پر لٹکا سکتے ہیں لیکن میری یہ ساری جو گفتگو ہوگی وہ وہ پازیٹیف سائیڈ پر ہے کہ بہالی یہ ٹی اے پی ہونے اور یہاں کے جو لوگ ہیں ہزاروں لوگ جو ان سے مسلک تھے ان کے ان کے تو ٹاک صاحب کیا سبب بنے تو یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ پاکستان بنتے ہی جو ہے یعنی پاکستان کے لیے ٹیلی کمنیکیشن یعنی معاصلاتی ایک جو ضرورتیں ہیں کسی مملکت کے لیے کہ ابتدائی طور پر یہ بڑی شدت سے محسوس بات کی گئی تو اس پر یہ شروع ہوا کہ بھئی کس طرح سے تو یہ ہمارے پورے ہزارے کے لیے بڑی ایک بڑا ایک خوش قسمتی تھی کہ ایٹ دیٹ ٹائم انیس سو باون میں یہاں ہمارے سردار بادر خان تھے وزیر معاصلات اور ڈاک شاہ بلا مبالغہ سر یہ کون تھے سردار بادر خان جو جو تھا بتا رہے میں عوام کے وضاحت کے لیے مدھ وہ فیلڈ مارشل لیوب خان کے بھائی تھے اچھا یہ ابھی وہ فیلڈ مارشل نہیں بنے اور یہ اس سے بھی آٹھ دس آٹھ دس سال پہلے کی بات کر رہے ہیں یعنی ہاں تو یہ اور انہوں نے یعنی پنجاب میں دولتانہ تھا اچھا تو یہ یہ بڑی یعنی انہوں نے بڑی کاوش کی اور انہوں نے کہا کہ میں میری علاقے کے لوگ جو ہیں بیرزگار ہیں میں آپ کو سستی لے پر دوں گا سستی زمین دوں گا ٹھیک ہے تو یہ ان کی بڑی کاوش تھی اور یہاں یہ یعنی یہ اس ترین فیملی کے بڑے تھے جس میں ایو خان نے جس طرح مارشل آتے ہی بہت سارے ڈیمز بنائے اور اس طریقے سے ان کے بڑے بھائی نے بھی ابھی جب یہ فیلڈ مارشل بھی نہیں بنے صدر نہیں بنے تو اس سے آٹھ دس سال پہلی کی بات ہے کہ یہ اس انڈسٹری کو یہاں پہ انہوں نے ہریپور کے لیے ہریپور کے لوگوں کے لیے چھ سات سال پہلے چھ سات سال پہلے کوشش کی اور ان کی کوشش اور کاوشوں سے یہ ہریپور میں منظور ہوئی یعنی مغربی جرمنی کے تعاون سے اچھا ٹھیک ہے نا اب اس بات کو مدے نظر رکھا جائے کہ دنیا میں دو طرح کے سسٹم ہیں ایک ہے بریٹس سسٹم اور ایک ہے یہ ملی میٹر سسٹم تو یہ جو مغربی جرمنی ہے یہ یعنی ملی میٹر سسٹم کے تکنالوجی اس کا تعلق ہے جی کہ دنیا کی سب سے جو ہے مائکرو میٹر سے بھی نیچے جو ہے نا اگر وہ ہے تو وہ جرمن سسٹم ہے اچھا یہ جرمن مارہن کے جو سیمنس کے تعاون سے اس کا اور یہ انیس سو باون میں اس کا مارزہ وجود آیا نا اچھا انیس سو باون میں جو جو تکنالوجی تھی جو کمنیکیشن کی جو معاصلات کی حوالے سے جو بڑی ابتدائی اس کو ہم کہتے تھے ایف ون ٹھیک ہے تو یہاں پر اور آپ یہ سنکہ حیران ہوں گے کہ یہاں پر جو ابتدائی جو ہمارا یعنی پر ڈے پر جو تھی مزدوری وہ ہماری یعنی پچیس پیسے پر آور سے لے کے تقریباً یعنی آٹھ آنے تک جو تھا وہ پر آور ریٹ تھا اتنا سستہ لے بر اور آپ اہران ہوں گے کہ یہ ساری فیکٹری یہ جو ہے نا پہلے میں آپ کو یہ آپ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلی فون انڈسٹری کی پاکستان کی جو جو انتقال ہوئی ہے زمین ٹیلی فون انڈسٹری ہے پاکستان کے نام پر اچھا وہ تین ہزار چھے سو پانچ کنال ہے تین ہزار چھے سو پانچ کنال اچھا یعنی یہ بنیائی طور یہ اور عموماً جو ریاست جو ہے جب وہ کسی بڑے پراجیکٹ کے لیے وہ شروع کرتی ہے تو ان کے حوالے سے جو اتنا بڑا جو کھلا ایریا اس لیے ہوتا ہے کہ اگر کسی ٹائم بھی اس ادارے کو اگر کو ضرورت پڑے تو یہ زمین جو ہے نا اس کے لیے اویلی بلو پہلے وہ کام آ سکے تو اب خود اندازہ لگائے ہیں کہ وہ یعنی اس چھتی سو پانچ کنالوں پر جو ہے نا اب جو چار سو بتی کنال ایریا جو ہے یعنی یہ میں چونکہ میں وہاں چھے الیکشن لڑے ہیں چھے الیکشنوں میں سے ڈاکٹ ساب میں پانچ دفعہ جیتا ہوں ایک دفعہ آ رہا ہوں ہاں تو ڈاکٹ ساب ٹیلی فو انڈسٹریہ پاکستان کی جو بونڈری وال کے اندر جو وہ چار سو بتیس کنال جگہ ہے اچھا جس میں یہ ورکشاپ اور یہ مختلف جو ہے نا یعنی کبھی اللہ کرے وہ ٹائم آئے تو میں آپ کو وزٹ بھی کراؤں گا اس کی ٹھیک ہے اور انیس سو باون سے لے کے یہ مرحلہ وار جو مختلف ٹیکنالوجی کے فیز آئیں جی جی کہ جب یہ آخر میں جو لیٹسٹ جو آخر فیز تھا اس کا اس کو کہتے تھے اے ای ڈاوی ایس ٹی اچھا ٹھیک ہے یہ جدید ترین جو تھا یہ جرمن سسٹم تھا تو اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمنیکیشن کی جو مارکیٹ تھی اب بنیائی طور پر اس کی جو پروڈکشن تھی سوچ کی تھی اچھا یعنی کمنیکیشن میں ٹیلی مواصلات میں جو ایکسچینج کا جو بنیادی اکیپیپمنٹ ہے that is called switch اچھا ٹھیک ہے ٹھیک اور وہ سوچ جو ہے نا وہ پوری ایک لائن کنسیڈر کی تھی کی جاتی ہے اچھا ٹھیک ہے اور ڈاک صاحب آپ سن کے ہوں یعنی خوش ہوں گے کہ ٹیلی فیونڈسٹریا پاکستان صرف پاکستان کی نہیں ایشیا کی سب سے بڑی فیکٹی تھی کہ جس میں نائنٹی ایٹ پرشنٹ پارٹ خود بناتے تھے خود بناتی تھی اچھا یعنی یہ جو سب سے جو ہے نا یہ یعنی ہم جو ہے نا بتالی قسم کے رامٹیل استعمال کرتے تھے ٹھوٹی ٹو ٹائپس کے اچھا ٹھو ٹور میٹیریل کو ہم کنورٹ کرتے تھے چھوٹے 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 اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ ٹونٹی فور آور چلتی تھی فیکٹری اچھا اس پروڈکشن کو میٹ کرنے کے لیے اور آہ یعنی یہاں تک کہ عید والے دن بھی اچھا یعنی چھوٹیوں کے دوران بھی بعض ورکشاپیں ایسی تھی کہ وہ اس قسم کا تھا کہ اگر ان کو بند کیا جائے تو نقصان ہوتا تھا اچھا ٹھیک تو تین شفٹیں چلتی تھی اور آپ خود اندازہ لگائیں کہ انیس سو باون سے لے کے آگے تک یعنی میرے حساب سے کم از کم پچیس ہزار فیملی جو ہیں وہ اسے مستفید ہوتے رہی ہیں اچھا اور ڈاک شاپ ایک اور بار جو ہے نا کہ ہزارے میں میں نے نائنٹی سکسٹی میں میٹر کی اور نائنٹی سکسٹی ون میں میں چھب بھی جولائی انیس سو کارٹ کو ٹیلوی انڈر پاکستان میں بڑھتی ہوئا اچھا یعنی یہ ساری چیزیں میری آنکھوں دیکھا حال ہیں کہ کہاں ہے بالاکوٹ صحیح 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 بالاکوٹ ناران کاغان منسیرہ ایپٹ اپ آج سے ڈیلی تین چار بسے جاتی تھی یہاں سے اچھا سہی ٹھیک ہے اور ہریپور کا اگر آپ پرکار رکھیں اور ہریپور سے پچیس میل کے ریڈی ایس پر آپ لگائیں تو میں کہتا ہوں ہریپور کا کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے جو کریک پوری گاؤں تھے نا جیسے درویش ہے درویش کے کم تین سو بندے بڑھتی تھے اچھا سرائی سیلے اچھا مانکرا نوننا اچھا وہ پنیاں کالو پینڈ پیرا ٹھیک اچھا سرائی نعمت خان مطلب وٹسو ہے جتری یہ پورے علاقے کے لوگ جو ہے اور یہاں تک میں کہوں گا کہ ہریپور کی ٹوٹل مارکیٹ میں جو پیسہ جو سرکولیٹ کرتا تھا وہ ٹی آئی پی کی وجہ سے کرتا تھا اور میرا دعویٰ ہے کہ انیس سو باون سے ان وارڈ جتنی بھی جناب نہ کر تعمیر و ترقی ہوئی ہے نا وہ ٹیلی فون ایڈرسیا پاکستان کی وجہ سے ہوئی اور اس کے جو پولٹیکل جو آسپیکٹ تھے وہ یہ تھے کہ یہاں جو لوگ ذہنی اور نفسی طور پر غلام تھے مجھے یہ جو ہے نا یہ بتاتے ہوئی خدای کے دکھ آتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ننگے پاؤں لوگ ننگوں ننگے پاؤں اور شر پر ایک امرود کا ٹوکرا یا لوکاٹ وہ جو اپنا اس کا وہ جناب نا یہ ٹوکرا لے کے سارا دن اور یہ سارا دن میں یہ ان کو نا روپیہ ڈیرڈ روپیہ مزدوری نہیں ملتی تھی وہ ہی جب ٹیلی فون ڈسٹریہ پاکستان بنی تو جناب نا ہر گاؤں میں جو ہے نا ایک روزگار کا ذریعہ پیدا ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہے ایک جو ہمارے نزدیک پوزٹیو ہے لیکن یہ جو لوگ نا الیکٹی بن یعنی یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ تھا کہ یار یہ کہاں سے یہ ہمارے لئے مسئیبت آگی اچھا اور پہلی دفعہ ہم یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو اے یعنی نام نے ہا جو جاگیر تب دار تب کا ہے نا ان کو ان کے لئے تقدیف ہوگی ہاں اچھا ہاں اور اس ٹیلی فون ڈسٹریہ پاکستان کے وقت سے جگہ جگہ جو ہے نا وہ بیداری ہے ہاں لوگوں گھر شہور آیا پیسہ آیا ان کے احلات بہت ہوئے اور قطع نظر اس کے پارٹیوں کے میں نے پہلے بات کی کہ آپ احران ہوں گے کہ جب یہ یہاں اشتعمال ارازی ہوا جی جی تو آپ آپ یہ سنکن احران ہو گئے کہ خود ذنفقار علی بٹو صاحب جو ہے یہ درویش گاؤں میں آئے اچھا یعنی یہاں پر اتنی جو ہے نا وہ اپرائزم ہوئی کہ جناب نا یہاں تک پوزیشن آئی کہ جناب نا اور یہ جب بٹو صاحب آئے تو آپ احران ہوں گے کہ یہ یہ خانپور کے جو راجے ہیں کہ جب بٹو صاحب نے ادھر تقریر کرنی تھی وہاں پریزیڈن تھا ایک عبدالستار وکیل تھا تو انداز لگاؤ کہ یہ راجگان نے پورے خانپور کا پانی بند کر دیا تھا ٹھیک ہے ڈیو ٹو یہ ٹیلی فون ڈسٹریہ پاکستان ایک نہ سیاسی طور پر نہ بیدا رہا ہے روزگار کے ساتھ ساتھ نہ اور ڈاک صاحب آپ کو یہ بتاتے ہوئے مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ ہم نائنٹی ایٹ پرشنٹ پارٹ جو ہے تو جھے ماذا ایڈڈ ویلیو ماذا راہ مٹیریل کو ہم نا یعنی ویلیو ایڈ کر کے اس کو اس قابل کرتے تھے وہ آگے پر نتیجہ یہ تھا کہ ہم بینروں قومی مارکٹ میں ہم کھڑے ہو جاتے تھے کہ اگر یہ یہ سیمنز جو ہے اگر وہ کہتا تھا کہ ہم آپ کو دس ہزار میں سوچ دیں گے تو ٹیلی فون ڈرسٹریہ پاکستان کہتی تھی ہم آپ کو چھی ہزار میں دیں گے اب یہ جو اپنا ال کا ٹیل ہے یہ اپنا ترکی کی ہے اچھا چینیز جو ہیں یہ تو ان کے رستے میں جو ہے نا سب سے بڑی رکاوٹ جو تھے مارکٹ کی وہ ٹیلی فون ڈرسٹریہ پاکستان کی تھے ٹھیک ہے تو آئیسا آئیسا یہ چیز جب یہ پاکستان کی مارکٹ کھولی ہے اور تقریباً دس لاکھ پر لائن دس لاکھ لائن ہے پر ایئر جب ڈیمانڈ آئی تو یہ ان کو جو ہے نا انہوں نے کہا کہ ہمیں مارکٹ میں حصہ دو جو حالات ایسے بنے کہ جناب نا یہ سیمنز چاہتی تھی ہمیں موقع ملے چینیز کمپنی وہ بھی ہمیں کہتے تھے ترکی والے جو وہ بھی کہتے تھے ایران والے وہ بھی کہتے تھے لیکن ان سب کے رستے میں جو رکابڑ جو تھی وہ کیوں تھی ٹی اے پی ٹی اے پی اب ایک بات ایک پہلو اور بھی ہے ڈاک صاحب بہت جو ہے نا اس میں بتاتی ہو خوش محسوس تھے ہوتے ہیں کہ میرے نزید پاکستان کا سب سے بڑا دارہ اپنٹیشپ کا کہ جہاں پر یعنی ہمارا جو یعنی ٹریننگ شاپ تھی وہ بھی انڈر دی سپریم یا جرمن ہمارا ایک انچار تھا مسٹر کیپ کے ٹھیک ہے تو بقاعدہ جرمنوں نے یہاں ٹیلی فون انڈرسیا پاکستان کے اندر یعنی ٹول میکر فٹر ڈائی میکر ڈراتشمن مکینک یعنی یہ مختلف جو شعبے تھے ان کے لیے انہوں نے تین سال کا کورس جو دعا وہ کیا تھا اور جو کہ میں دعوی سے کہتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے بھی پولٹیکل انسٹیوٹ ہیں ان سب سے زیادہ جو تھا نا اور آپ آپ کو یہ سنکا خوشی ہوگی کہ اس ادارے سے لوگ جو تھے ڈائی میکر ٹول میکر الیکٹو میکر وہ مختلف آج بھی بعض جگہوں پر بڑے بڑے وہ ادھو پر کام کر رہے ہیں انہوں نے ایسے یہ مطلب کام رہا ہے سٹیل مل ہے یہ اپنے کوہٹا ہے ٹیکسلا والے ہیں ٹیکسلا جو ہے ایچ ایم سی ہائیو انڈسٹری وغیرہ یہاں انہوں نے کام کیا جی 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 ایک اور پہلو ڈائکسا مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے جی کہ یہ ایک سوچ جو ہے اس کی ٹوٹل لاغت میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں جب میں نے یہ پہلے میں آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر میری اگر کسی جگہ پر بھی موبالگاں بھیجی ہو جھوٹ ہو تو مجھے پنشمنٹ کرو میں ایک ذمہ دار میں ہے چونکہ وہ ایک وہ رہا ہوں تو ہماری جو کاشت تھی اس میں ہمارے ویجز سیلری بونس ہسپتال ہسپیٹیلٹی اور سارے چیزیں شامل کر کے وہ ایک سوچ کی قیمت آتی تھی چھ ہزار روپے جبکہ ٹی این ٹی مطلب چھ ہزار پہ ٹوٹل ہماری لاغت تھی جبکہ جو ٹی این ٹی تھی ہمارا جو گاغ تھا جو جس کو ہم آگے دیتے تھے وہ ٹی این ٹی یا پی ٹی سیل وہ ساٹھ ہزار میں دیتا تھا ساٹھ ہزار میں اچھا تو اب نفع کا اندازہ لگاؤ کہ ہماری اگر بیلنس شیٹ اگر دو ارب روپے آپ بنتی تھی تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ بیس بلین ٹھیک ہے اور اس ہمارے دو ارب میں ساری چیزیں شامل تھی ہمارا استال سکول کالج سارا ہمارا سٹیٹ آفز ہماری کالونی ہمارا بجلی ساری چیزیں بگرہ بلکہ یہاں تک کہ جب بعد میں کچھ عرصے کے بعد جب یہ کالج ڈیویلپ ہوا یہاں پاکستان کا سب سے بڑا ٹریننگ کالج جو یہ کمیونکیشن کا کالج بھی بعد میں بنا ٹھیک ہے جس کو یہ میں یہ بتاتے ہوں کہ ان کی اپنی زمین جو ہے ٹوٹل ایک سو پچانمے کلال تھی یہ میں اس لیے اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اللہ کرے کہ یہ ہماری گفتگو جو ہے کوئی ذمہ دار آدمی سن لے ٹھیک ٹھیک ہے تو آگے آپ فکر کے ساتھ بتا رہے ہیں ایک ایک چیز بتا رہے ہیں ٹھیک ہے سچائی کی بنائے پر ٹھیک ہے تو یعنی آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کہاں چھے ہزار اور کہاں سوٹھ ہزار یعنی اور پھر ہم یہ سوٹھ ہزار کا ذرے مبادلہ دے کے مقصد کہنے کا ہے کہ اگر ہم نے یعنی دس لاکھ لائنیں تیار کی ہیں دس لاکھ سوٹھ تیار کی ہیں لیکن دو لاکھ مزید چاہیے تو حکومت پاکستان وہ دو لاکھ سوٹھ جو تھی وہ ساٹھ ہزار پر سوٹھ ذرے مبادلہ دے کے مقاتی تھی یعنی اتنا بڑا جو یعنی یہ جو ہم جو بتا دو اور یہ ٹی اے پی کی وجہ سے ٹی اینٹی پی ٹی سی ایل پی ٹی اے پی ٹی اینٹ بنی ہیں اچھا 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 یعنی یہ ہمارے وہاں کے جو اور ہمارے جو انجینئر ہمارے جو وہ جتنے بھی وہ پورا سٹاف تو میں کہتا ہوں یہ نہیں ہے کہ میں وہاں کا کہ آپ خوش ہوں گے کہ ہم نے ہمارے انجینئروں نے خود اپنے یعنی یہ انرجی میٹر ہم نے جو اسی کے ساتھ ہی بحالی ایٹی اے پی ہری پر حصہ اول ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان اپنے اختتام کو پہنچا جلدی دوسری ایٹی پر حصہ دوم کے ساتھ آپ کے حدث میں حاضر ہوں گے شکریہ